چاریس ممولوم بی جے پی نے چھپایا اور اس میں بابا صاحب کی پیتگیاں تمہارے یہ گھٹ کری جی چھے تاریخوں پانس تاریخوں میں نامپل میں تھا گھٹ کری جی پڑھنویس جی پانتہ ساتھ ہم بلے جی اور تمام بی جے پی کے لوگ وہاں پر تھے اور سپنڈال میں سوریس سسائی کی اتشتہ میں بائیس پیتگیاں پورے دیش میں کیا مسلمان تمہارے رام کو نہیں مانے گا تو کیا اس کو نکال دو بے اشاری نہیں مانے گا تمہارے رام کو تو کیا نکال دو بے آپ لوگ بابا صاحب پر مقتمہ چلا ہو ہم لوگوں پر نہیں بابا صاحب کے بارے میں بھی اکتیقت بارے میں شوشل فیڈم جیزیس فیڈم چوائس فیڈم اس ملک میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر نے جب سبیس نومبا انیس سو ننچانس کو شمیدان بنا کر دیا اور چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو جب سمیدان لگ ہوا بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے اسی چھپیس پرانی پڑھوڑ پر ان کے جو ششی تھے ان کے جو شیبت تھے ردو نے پوچھا بابا صاحب آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور آپ رو رہے تھے آپ نے تو لوگوں کو ہجاروں سال کی گنامی کی داستہ کی بیریوں کو آپ نے کار دیا جو یہاں کا آرٹیکل نمبر 13 ہے 14 ہے 15 ہے جو یہاں کے ڈلی شوشک پیلت جو یہاں کے ڈلی شیئے اور بیشیئے اور شروع کا شروع کا اچھکے لوگ ہیں ان کے لئے وہ آرٹیکل نمبر 14 اور 15 اور 16 ہے بردان ہے لیکن والا سا گروپٹر میٹ کرنے کہا راتو تم نہیں جانتے ہو راتو تم کو پتا نہیں ہے یہ دیش منوبازیوں کا دیش ہے اور میں شمیدھان ایسے بیقتیوں کے ہاتھ میں سوپ رہا ہوں جو لوگ اس شمیدھان کو کروئی ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے یہ دیش کا راشت پتی راجین پرشاد راشت پتی بننے پر 101 برہمڑوں کے پیٹ ہوتا ہو اور اس پیر دھونے کی دنگی کا آج مل لیتا ہو اور وہ آہو بھا بھی سمجھتا ہو لویا جی نے اس پر دھونکا ناچ کیا لویا جی نے کہا کوئی کلپنا نہیں کی جا سکتی کہ یہاں پر لوگ تم تو ڈیموکریسی جندہ رہے گی ضموریت یہاں زندہ رہے گی آدمی کا عدکار زندہ رہے گا بابا سب ڈوکٹر بیٹ کرنے آج سے پہلے کہہ دیا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھتی لو اس دیش کا سب سے بڑا پہلا سدسس دیش کا رازپتی ہوتا ہے میں اس سمیں جگناندپوری میں تھا اور سب دھن سمیلن میں بھرمہ کماری کے لوگوں نے مجھے بہت ہوں کی طرح سے پتنے تکرنے کیلئے بھڑایا رازپتی گئے لیکن چگناندپوری کے مندر میں ان برامڑوں نے بجاریوں نے ان کو اندر نہیں دوسرے دیا یہ ویڈیو ہے میں جھوٹ نہیں بولنا ہوں یہاں کے سمس اقوار میں آیا وہ تو بوجہ آنے ہمیں اس بات کو پتہ نہیں لینکنوں کی جو بائز اپتی جانے اس کی وجہ سے سارے دیش کا مریڈ کروا دی اور بودیسٹ ان کی شاہت ہے ناکپور میں ان کا سواگت کر آیا گجرات میں ان کا سواگت کر آیا دیش کے کونے کونے میں سواگت ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ جو ان کا پیدھائیت عام پارٹی سے ہے اس کو بھی لاک مادنی چاہیے جو سنبیل سماد میں جائے کیوں یہ دیش چار اس تھموں سے چلتا ہے آپ تو پڑی لکھے لوگ ہیں بکی لوگ ہیں تو بکی نہیں ہوں میں تو فلوسفی کا اسٹوڈینٹ رہا ہوں اور فلوسفر تو جو جانتے ہیں آپ آدھا پاک اور میڈیا چار اسٹموں پر آپ جن سے ڈڑائی لڑ رہے ہیں ان کا کب جا ہے نیازے میں چلے جاؤں وہ بیٹھے ہیں اور میڈیا پر تو آج جو ہمارا سوسل میڈیا جو ہمارے قریب لوگ ہیں وہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ سوسل میڈیا کا قام کرتے ہیں ان کو ہم ہیلپ نہیں دیتے ہیں ان کا تھوڑے دن سوسل میڈیا چلتا ہے جو دوسرے منوباری میڈیا ان کے پیچھے کا کبیلہ ڈال گیا ہے لیکن ہم نوکری کرتے ہیں چار پیسے کماتے ہیں ان سوسل میڈیا والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کچھ ہیلپ کرنا چاہیے میں ہمیشہ ہی لوگوں کو پروش ساہد کرتا ہوں ہمیشہ ہی لوگوں کو ساتھ دیتا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں زیادہ دیت تک نہیں بولوں گا کیوں کہ مجھے دس نٹ دی ہیں ہم لوگ ہمارا سماس سوڑا وارڈر کی بوتن ہے کھولا دنکان تو اوپر تک ٹھپ سے باہر نکل گے گیس اور تھوڑے دن تک بات سب خوزاند ہو گیا ایٹو شکریہ چلا بینہ لیڈر کے چلا بینہ پیڈر کے چلا اور سوسل میڈیا پر سارا آیا بارے بچے اس میں سہید ہوئے مارے گئے ہیں سارے سے پچیس ہس کے لوگ میرا کہنے کا مطلب ہے اب بھاسر دینے کا سمیس ہمارتھ ہوا ہے لوگ تن طریقے سے شہادت اور بلدان آپ کو دینا پڑے گا آپ کی فریڈم آپ کی دھنگلیت آپ کی ستنتہ اس کے لیے بلدان چاہتی ہے یہ لوگ اتنی آسانی سے آپ کو ستنتہ نہیں دیں گے ارے آپ بات کرتے ہوں کب تک آتے رہوں گے اس کو کہ میں نے نل چھو لیا میں نے بڑا چھو لیا میں نے بلدی چھو لی میں نے یہ چھو لیا میں نے لوٹا چھی لیا اور وہ تو آگ بھی ہو رہا ہے ہندر میگوار جیسے بچے کو نوبرس کے بچے کو مار گیا جاتا ہے اور جیتے ہیں تو جیسے بیک جیسے وہ موچھ رکھانے پر کٹو کر دیا جاتا ہے کاس گنج میں بڑا آپ کو چھنے نہ گیا جاتا ہے آپ کو مندروں میں پٹائی ہوتی ہے کتھا ہوگی اور دو کو پیٹ پیٹ جبھا دیا جاتا ہے آپ کے سمیتھان کو ہی دردی پر جلے آجاتا ہے کھیبل اس پالیامینٹ کی بغل میں جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ایک سو پیٹیس لوگ پالیامینٹ میں ان کے کان پر جونے لگتی ہیں جب سیت سے آتے ہیں ساٹھ بس گلے گئے اب آپ کی چوئس ہے چوئس کا مطلب ہے بولنے کا ادھکار چلنے کا ادھکار کھانے کا ادھکار لیکن یہاں گاڑی میں آتا ہے گجرات بھی کوئی نیا لڑکا تو گاڑی کو توڑ دیا جاتا ہے انگیر تک کی سٹھ پیٹھ رہتا ہے تو ان سٹھ کو باندیا جاتا ہے یدی وہ ان کے مرے ہوئے پسوں کو نہیں اٹھاتا ہے تو ان کے ہاتھ باندھ کر پیل پچھڑ کر اوپا چھڑ کر اوپا بھوڑے برسائے جاتے ہیں اور کہاں فریڈم بھوڑ رہے ہو اپنے ہاتھ میں پھر ڈلو مجھے داہر ناکھ پا جانتا ہے مجھے راہر ناکھ پا جانتا ہے میں نے میرے اوپر جلم ہوا میں نے کبھی اے فائیہ نہیں کی اور جلم کا بدلہ میں نے دیا میں سینٹر جیل میں ڈیل سال تک پھٹے گھر سینٹر جیل میں رہا میں نے کبھی آبا نہیں کی یہ جو بچہ ہے چند سے کرا جاؤ اس کو چھڑانے والا اس کو ہرپ کرنے والا بھردے کرنا کرنے میں چکچا پرام کرتا ہوں رہو ناکھ پا جانتا ہے رہو ناکھ پا رہو کے سرجی بھالک رانوں تینوں دو دو چاچا دن دس بار جیل میں وہاں کہتا تھا کہ ہم کو چھڑا لو ہم کے چھڑا تو لیں گے لیکن تو کوئی پارٹی مد بنا نا آدمی سوسل مومین کے پیچھے اپنا راجنے تک سوٹ تلاف کھا رہے ہیں ساماجی کام دونوں کے پیچھے اپنا راجنے تک سوٹ پورا گردہ ہے بھال صاحب نے کہا تھا ایسے لوگوں سے کبھی اب پیچھا مت کرنا کیے تمہارا اور تمہارے سماج کا کام کریں گے قاسلہ ہم کہتے تھے ہم جیتے نہ جیتے بدھا کارے نہ آئے راجنے کی چلے نہ چلے لیکن ساماجی کا آندورن نرمتر چلتا رہنا چاہئے جس کا سماج ملبوت ہوتا ہے اس کی راجنے تک ملبوت ہوتی ہے جس کا سماج ملبوت ہوتا ہے اس کی ستہ پرورتت ہوتی ہے یہاں ستہ اور ملوستہ کا چکر ہے یہاں پر ساماجی پرورتن کب آئے گا جب یہاں پر ستہ بدلے گی اور ستہ کو کون بدلیں گے آپ لوگ بدلیں گے کل ایک بیک ور کا آدمی تھا اس نے میرے سے کہا بندجی رام مندر تو بد گیا اور ہمارا کلیان بھی رام مندر کریں گا ہم نے کہا تمہارے بیک ور کے لوگ بینے کٹیار بدندل کا جت سوئے امہ بھار کی تمام فرطلت دکھر کی ہے ارشیس کا بیجے فی کا کلیان سی کہا کرتے تھے کہ میں رام مندر کے لئے ہزاروں بار تھا سکر لٹک جا ہوا لیکن رام مندر کی نمار کمیٹری میں ایک بھی بیک ور کو نہیں رکھا گیا ہزاروں بھام مندر کے ٹرسٹ میں ایک بھی ایک سی ایک بیک ور کے آدمی بھونے رکھا گیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں نہیں ہیں آپ کے چلاوا کرتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ بہت بیمان لوگ ہیں امیل تک کا پھوٹو لگا کر آپ کے سارے پھوٹوں کو لے لے لیں آپ لوگ بہت ایموشنل ہو بہت بھابک ہو میرا مطلب آپ سے نہیں ہے آپ کے سماس سے ہے پچھڑا برک سے ہے کیسری بھان لے بابا سب امیل کر اور بھگت سنگھ کا پھوٹو لگایا لوگوں نے سٹا سٹ بوٹ سٹا سٹ بوٹ دے دیا بارمیق بھائیوں کو جھاڑو دکھایا یہ تمہارا جھاڑو ہے پھٹا پھٹ بارمیقیوں نے بوٹ دے دیا امیل کر کا پھوٹو دکھا کر وہ بوٹ لے گئے جھاڑو لکھا کر وہ بوٹ لے گئے مکہ منتری بڑھ گئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کیجلی بازی آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹرم بیٹ کر تو کسی بھی اس کو مانتے نہیں تھے باعث پتگیاں آج سے نہیں ہیں سترے ماں بالوں بیجے پی نے چھپایا چاریس ماں بالوں بیجے پی نے چھپایا اور اس میں بابا صاحب کی پتگیاں ہیں تمہارے یہ گھڑکری جی چھے تاریخ کو پانس تاریخوں میں ناپل میں تھا گھڑکری جی پھڑنویس جی اور تمام بیجے پی کے لوگ وہاں پر تھے اور سپندال میں سورج سسائی کی اعتصدہ میں باعث پتگیاں باعث پتگیاں کو آپ نے باعبیلا بچا دیا ہے پورے دیش میں کیا موسلمان تمہارے رام کو نہیں مانے گا تو کیا اس کو نکال دو بے اشاری نہیں مانے گا تمہارے رام کو کیا نکال دو بے یہ باعث یہ سمدھان دھرم پر اچھ دے چھے اور اس باعث کی گبائی دیتا ہے کہ کون بھی آدمی کسی بھی دھرم کو مان سکتا ہے کسی بھی بیچان دھرہ کو مان سکتا ہے کسی بھی ایوالوجی کو مان سکتا ہے کسی بھی فلوسفی کو مان سکتا ہے کسی بھی درسن کو اللیکار کر سکتا ہے یہ تمہاری پپوتی جانگیداری نہیں آئے کہ سمدھان کو بھری Mm k sa talk کو کچل لے ہو شمدھان کی دھرہوں کو کچن رے ہو آدمی کی فریڈم آدمی کی آدمی کی جمہوریت آدمی کا جو آپ کا اچھی دھانت ہے اس کو بھی تم کچن رہے ہو ارے باعث پتیرجان یادی 大ینہ نپال نہیں مانتا ہے اور باعث پتیرجان ن�ی نہیں ہے باعث پتیرجان بھندے تولہا کر کی نہیں ہے باعث پتیرجان کسی اور کی نہیں ہے یہ بھو دیست چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کی ہے آپ لوگ بابا صاحب پر مقدمہ چلاؤں ہم لوگوں پر نہیں انھی شبتوں کے چار میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ مٹا دو جمالے سے قربان پھرستی مٹا دو لٹیوں کی شوشن کی ہزتی مٹا دو یہ جاتی عطا باری بستی مٹا دو غریبوں کی پھاکہ پھرستی جب تک ہے چاند ستارے جب تک ہے دھرتی امبر بھارت لنی رہے گا اس کا امر رہے گا میٹا جبھی نمک دھا جبارت نیسنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی